بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پھر پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے اندر جو جمعاتے ہیں ان کا آپس میں کیا مسائل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم ریگ نواز آمنے سامنے ایک دفعہ پھر آنے کو ہیں اور ان کے جو سیاسی مفادات ہیں اب ہوں گے ٹکرا رہے ہیں ٹکرانے والے ہیں بلکہ ٹکرا چکے ہیں کیونکہ الیکشن کا بول بالا ہے اور الیکشن نے ہونا ہی ہونا ہے اور جیسے ہی الیکشن کا پروسس شروع ہوگا تو سیٹوں پہ سیٹوں کی ایڈیس ایک دوسرے کے مدد مقابل زیادہ سے زیادہ ترین گروپ جو ہے وہ بھی اس پہ دونوں کی نظر ترین گروپ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی نظر مسلم ریگ نواز کی بھی نظر حلیم خان صاحب پہ دونوں کی نظر ڈاکٹر چودی سرورس صاحب پہ دونوں کی نظر پھر اور جو نراز ارکان ہیں ان پہ بھی دونوں کی نظر لیکن ہوا یہ ہے یہ نظریں اپنی جگہ پہ اور پاکستان مسلم ریگ نواز جو ہے اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ حالات اس کے خراب ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان سارے ترین گروپ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا چودی سرورس صاحب بھی پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے اور باقی بھی جتنے منحر فرقان ہیں ان کا پیپلز پارٹی کی طرف سے زیادہ لگ رہا ہے ساؤس پنجاب خاص طور پر اور سنٹرل پنجاب چودی سرورس صاحب پیلیمنٹ البتہ کچھ ہیں جو پنجاب فیصلہ باد سے مثلا راجہ ریاض صاحب ہیں وہ مسلم ریگ نواز کی طرف ہی جائیں گے وہ پیپلز پارٹی کی طرف شاید نہ جائیں لیکن 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 اگر کوئی بڑی بڑا بڑا گیم ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہے کہ راجہ ریاض صاحب فیصلہ باد سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی امینے رہ چکے ہیں اور اگر کوئی بڑی گیم ہو گئی تو راجہ ریاض صاحب جب وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف چلے جائیں گے اس کی ریزن ہے کہ مسلم ریگ نواز نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے اور جتنے بھی لوٹے ہیں وہ ٹکٹ نہیں دیں گے بلکہ � ٹکٹ کی تقسیم جو ہے وہ خالص و تن فیصلہ فرمائیں گی مریم صاحبہ پرمیز رشید صاحب اور یعنی کہ نواز شریف صاحب کا جو گروپ ہے اور وہ فیصلہ کرے گا کہ ٹکٹ کس کو دینے ہیں اور ٹکٹوں کی تقسیم میں کوئی پھینکی پھینکی کوئی غلطی نہیں کی جائے گی لہذا جو مشکوک لوگ ہیں یہ لوٹے خاص طور پر لوٹوں کو آؤٹ کرنے کا ارادہ ہے ایک تو یہ مسلم ریگ نواز کے اندر کا ہے لندن میں بھی جو بیٹھے کوئی ہے اس میں بھی جو لندن میں بیٹھے کے باہر جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیں جو اندر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ پارٹی کو مضبوط کیسے کرنا ہے اور نائس کیسے کرنا ہے شباہ شریف صاحب کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں ان سے مطمئن نہیں ہے مسلم ریگ نواز کی لیڈرشپ اور وفاقی بزراء بہت سارے وفاقی بزراء جو لائک مائنڈڈ ہیں مریم صاحبہ کے نواز شریف صاحب کے وہ مطمئن نہیں ہے اور اس لیے لندن میں کوئی ایسا وزیر نہیں بلایا گیا جو شباہ شریف صاحب کے قریب ہو اور ادھر عصاقڈار صاحب ان پر نظر رکھتے ہوئے شباہ شریف صاحب کے اور وہ وہاں پر اپنا کام کر رہے ہیں یا ادھر لندن میں اہم فیصلے ہو رہے ہیں اور شباہ شریف صاحب بلکل ان فیصلوں سے آؤٹ ہے ان کو بتا دیا جائے گا یہ جو چیزیں چل رہی ہیں آپ اگر مزید کچھ چیزیں آنے والے دنوں میں آ جائیں گی عملان خان صاحب کی گرفتاری کے بارے میں جو ایک خواہش اور کوشش پیدا کی جا رہی ہے لیکن یہ خواہش اور کوشش فی الوقت پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ عدالتوں کے بغیر عدالتوں کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے اور اب ان کی نظریں جو ہیں مسلم نواز کی ان کو کہا جا رہا ہے کہ جیسٹیبلشمنٹ سے بات کریں ذرا تھوڑا سا آنکھیں شانکیں دکھائیں اور تھوڑا سا ہمیں سپورٹ کریں اور اب سٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرے اس طریقے سے کھل کھلا کے سپورٹ پوسیبل نہیں ہے اور اس کی ریزن ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن جب ہوتے ہیں تو پھر الیکشن میں تو پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمنز اب ساری پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں میں ایک چودہ جماعتی تحاد تھا اب وہ بھی اس طرح سے نہیں دائے گا کہ اگر ایک سٹیبلشمنٹ ایک طرف جائے گی تو دوسرا فوراں بھاپ جائے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا لہٰذا اب مشکل مرحلے آنے والے ہیں اور سٹیبلشمنٹ کو اب ایپولیٹیکل کی طرف پریکٹیکلی بتانا پڑے گا کہ ایپولیٹیکل کا انہوں نے جو اعلان کیا ہے وہ اسی طریقے سے ہی رہے گا یہ بات یہ ہے امران خان صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف حربے کوشش کی جا رہی ہے نگران وزیراعلا کا نگران وزیراعلا کے لیے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا آج ہونی ہے جی پارلیمانی کمیٹی کے پاس آج آخری دن ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے پارلیمانی کمیٹی تشکیل پا چکی ہے پنجاب کی آج ان کی بیٹھک ہونی ہے اور اس میں مسلمی نواز یعنی کہ حکمران جو اپوزیشن اور حکومت مسلم پنجاب میں پی ٹی آئی کافلی حکومتی تین ارکان اس میں ہوں گے اور تین ہی ارکان ہوں گے اپوزیشن کی طرف سے پیکوز پارٹی مسلمی نواز کی طرف سے اور نام ان کے سامنے اب رہے گئی ہیں چار آج جیسٹس وادہ اس خاجہ صاحب بھی انکار کر چکے تھے اور ناصر خوصہ صاحب بھی انکار کر چکے ہیں چار نام باقی رہ گئے ہیں نوید اکرم چیمہ اور احمد نواز سخیرہ صاحب دو نام ہیں اس وقت ادھر موجود ہیں کافلیک اور پی ٹی آئی کے اور دو نام ہی ادھر رہ گئے ہیں حکومتی اپوزیشن سائٹ پہ ایک محسن اکویسہ اور دوسرے ہیں آہد چیمہ صاحب تو ان چار میں سے ایک نام کا انتخاب کرنا ہے تو پارلیمنی کمیٹی اگر یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی تو پھر یہ معاملہ جائے گا چیف الیکشن کمیشنر کو لیکن چوہدری پرویز علیہ صاحب نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اعتبار کریں اور اگر انہوں نے کوئی ایسا وزیراعلا نومینیٹ کر دیا جو کہ صحیح نہیں اور انہیں ڈنڈی ماری کیونکہ وہ مسلسل پی ٹی آئی کے خلاف جا رہے ہیں مسلسل پی ٹی آئی کے خلاف ان کا رجحان ہے اس لیے ہم پھر اس وزیراعلا کو چلنے نہیں دیں گے اب یہ بڑی ہی الارمنگ سیچویشن بڑا ہی دھمکی کھلی کھلی چودری پرویز علیہ صاحب بڑے دھیمے مزار کے آدمی اس طرح کرتے نہیں ہے لیکن اب انہوں نے اوپن ایک میسیج کے نوے کر دیا اب یہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لے اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم نے جو نام دی ہیں وہ بڑے سلجے ہوئے نام سوچ سمجھ کے دی ہیں اور ان پر کوئی اگلی نہیں اٹھا سکتا لیکن ان کے جو نام آئے ہیں وہ انتہائی غیر سنجیدہ ہیں اب جو ساری سیچویشن چل رہی ہے مسلم نواز کے لوگ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی موسیٰ نقوی صاحب ہی بچتے ہیں آہ وہ ہی ہوں گے وزیراعلا کیونکہ آہ کسی کی آہ ڈیول نیشنیلیٹی ہے اور کسی آہ اگر احمد نواز صحیح صاحب سٹنگ یعنی کہ سرونگ اس وقت بیوروکریٹ ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ اور اس ادھر خیبر پختونخواہ میں بھی پروسس شروع ہو چکا ہے اور وہاں بھی آہ اب نام مانگے جا رہے ہیں تو خیبر پختونخواہ کی جو نگران حکومت ہے اس میں بھی کچھ جرنلسٹ آ سکتے ہیں کچھ جرنلسٹوں کو موقع دیا جا سکتا ہے آہ نگران حکومت کے لیے اور پنجاب میں بھی جب آگے آہ ابھی تو بہت سارے لوگوں نے شیروانیاں سلوالی ہیں پنجاب کے لیے آہ موزرہ کے لیے پنجاب کی نگران کا بینہ کے لیے بہت سارے لوگوں نے کچھ اس میں ہمارے دوست بھی ہیں اور کچھ دوست پہلے رہ بھی چکے ہیں تو وہ سب کے سب شیروانیاں سلوال کے بیٹھے ہیں لابنگ ہو رہی ہے پنجاب کی نگران کا بینہ اور ایکٹریکشن ہے اس طفعہ اس اس لیے بھی ہے کہ آہ مسلم نواز اور حکمرہ اتحاد کی کوشش ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ طویل چلے پنجاب کا بھی اور خیبر پختونخواہ کا بھی اور ایکٹریکشن جو ہے وہ ایک ساتھ کروائے جائیں اکتوبر میں قومی اسمبلی کے ساتھ ہی اس لیے بھی یہ استحفہ دور زیادہ لگی ہوئی ہے اور کوئی ریٹ بھی کچھ تھوڑا سا زیادہ ہے کہ جناب ہو سکتا ہے دعو لگ جائے اور اکتوبر تک یہ نگران حکومت چلے تو اچھا خاص ہے جی چھے آٹھ مہینے اور پھر اکتوبر تک نہیں ہوں گے اکتوبر کے بعد پھر آپ کو پتہ سیٹپ آتے آتے ہیں مزید پندرہ بیس دن لے جاتے ہیں تو اس لیے آہ یہ جنوری سے لے کے آپ سوچیں ذرا آہ نومبر تک اگر یہ جائزہ تقریباً نون دس مہینوں کا آہ پورے کا پورا کھاتا ہے جی نون دس مہینے اگر نگران حکومت ملی جائے پنجاب کی تو کہاں سے کہاں مالا پہنچ جائے گا یہی چیزیں خیبر پختونخواہ میں ہو رہی ہیں خیبر پختونخواہ میں بھی سلوائی جا رہی ہیں شیروانیاں آہ بہرحال آہ یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے لیکن الیکشن کمیشن اور پاکستان نے آہ اپنے تیاریاں شروع کر دی ہیں مکمل طور پر اور آہ انہوں نے نہ صرف آہ پنجاب اسمبلی کی تیاری شروع کر دی ہے اپریل کا پہلا ہفتہ کہا جا رہے گی اپریل کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان تیار ہیں آہ خیبر پختونخواہ کے بھی اسی طریقے سے ہوں گے اتوار کا دن رکھا جائے گا زیادہ زیادہ ہو سکتا ہے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے ایک ہی دن ہو جائیں اور لیکن ڈلے جو ہونا ہے نا جی الیکشن ڈلے صرف ایک صورت میں ہوگا پنجاب اسمبلی کا اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اور وہ بھی دو تین ہفتے کے لیے یا دو چار ہفتے کے لیے اس سے زیادہ کا فرق نہیں پڑے گا اور وہ ڈلے صرف اس صورت میں ہوگا اگر قومی اسمبلی سندھ اسمبلی بھی اس سفر میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آہ دلے ہو جائے آہ ان دو اسمبلیوں کا ادروائز نہیں اور وہ بھی چار چی ہفتے چار چار ہفتوں سے زیادہ کا امکان نہیں ہے مہینے ایک مہینے بھر کے لیے ہو سکتا ہے اس کی وجہ میں بتا دوں کہ آہ دو الیکشن کروانے کے لیے جتنی دفعہ الیکشن ہوگا اتنا ہی زیادہ خرچہ ہوگا اور پیسے ہمارے پاس ہے نہیں پہلے نہیں ہے اور جو ایک کام ہو سکتا ہے جو کام چار مہینے پہلے ہو سکتا ہے وہ دو چار مہینے کے بجائے دو مہینے پہلے ہو سکتا ہے اگر جنرل الیکشن اکٹوبر میں ہونے ہیں آہ سپٹمبر اکٹوبر میں ہونے ہیں تو بہتر ہے وہ پیچھے لے آئیں آپ جلائی اگست میں کروا لیں اور آہ ایدھر سے سبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی جلائی تک چلے جائیں یہ ہو سکتا ہے آہ لیکن یہ سارے کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے جی آہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے ابھی تک تو سچویشن ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ پتا چلے کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی اس کی وجہ ہے کہ پینتیس قومی اسمبلی کے ہلکے خالی ہو چکے ہیں اور مزید تیس ہلکے خالی کرنے کا ارادہ ہے آہ فیڈل گورنمنٹ کا اور وہ بھی استیفے منظور ہونے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی آپ سے شئر کرلوں کہ پاک آہ پاک ایران سرحد پہ جو ہمارے جوانوں کو ایرانی سائٹ سے پائرنگ کی گئی حملہ کیا گیا ہمارے چار جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے اس کا سیریس نوٹس لیا گیا ہے آہ افغانستان کی طرف سے بھی یہی کام ہو رہا ہے اور ایران کی طرف سے بھی یہی کام ہو رہا ہے ایران کے سرحد کے اس پار بھی افغانستان کے سرحد کے اس پار بھی یہ کام ہو رہے ہیں پاکستان کی فوسس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو دن رات وہاں پہ دفاع وطن کے لیے موجود ہوتی ہیں تو ان پہ اس طریقے سے ٹارگٹ کر کے حملہ کرنا اور ان کو شہید کرنا یہ نقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے تو ایران کے سفیر کو بلایا گیا ہے اسلام آباد میں دفتر خاجہ طلب کیا گیا اور ان کو مرسلہ ہاتھ میں تھمایا گیا ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق کافی سخت اتجاج کیا گیا ہے اور ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور یہ دہشتگرد آپ کی سرزمین پہ ہیں اور ہماری فورسس پہ حملے کر رہے ہیں اور دونوں مرکن کی تعلقات ہیں برادرانہ ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی اور ایران کے معاملے میں پہلے بھی جزیں پاکستان کے تحفظات موجود ہیں کیونکہ کلبوشن نیٹ ورک جو ہے وہ بھی کلبوشن خود اور اس کا نیٹ ورک وہ بھی ایرانی سرزمین پہ بیٹھ کے آپریٹ کر رہا تھا اور کلبوشن کے پاس سے ایرانی پاسپورٹ برامت ہوا تھا اور وہ ایرانی پاسپورٹ پہ بھی سفر کرتا تھا یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور اس لیے جناب احتجاج جو ہے وہ کافی سخت احتجاج کیا گیا ہے جازتی جی اللہ حافظ